دلی کے پورو جل منتری کپل مشرا نے سری ایم آروند کے جیروال کے خلاف سی بی آئی میں کیس درج کرانے کی بات کہی ہے ایسی بھی دفتر میں ٹینکر گھوٹالے کا ثبوت سونکنے کے بعد کپل مشرا نے یہ بیان دیا ہے کپل مشرا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بات انہوں نے کل کہی تھی سی بی آئی میں وہ درج کرائیں گے کپل مشرا نے سی بی آئی سے ملنے کا وقت بھی مانگا ہے کپل مشرا نے اوروپ لگایا ہے کہ ٹینکر گھوٹالے سے جڑی ہوئی کچھ خاص جانکاریاں کس پرکار سے ماننیہ مکہ منتری اروند کیجریوال جی اور ان کے دو ساتھیوں کے دوارہ ٹینکر گھوٹالے کی پوری جانچ کو پرباوت کیا گیا ڈیلے کرایا گیا اور سرکاری پیسے کا نقصان کرایا گیا اور جو ابیوک تھے شیلہ دکچت ان کو بچانے کی کوشش بار بار کی گئی اس کے میں نے کچھ جانکاری انٹی کرپشن بیورو کو ابھی دی ہے اور ڈیٹیل انویسٹیگیشن اور اسٹیٹمنٹ کے لیے کچھ دنوں میں دوبارہ یہاں پر میرے کو بلایا جائے گا تو یہ بیسک پرائیمری انفورمیشن جو میرے پاس تھی اور میں اس ماملے میں گواہ بن کے شکایت کرتا اور گواہ کمپلینٹ اینڈ وٹنس بن کے اس ماملے میں جو بھی جانکاری میرے پاس ہے وہ میں نے انٹی کرپشن بیورو کو دینے کا بھروسہ دیا ہے دوسری چیز یہ ہے جو کل میں نے بات کی تھی ستندر جینجی اور اروند کیجریوال جی کے بارے میں اس کے بارے میں ماملہ درج کرانے کے لیے میں سی بی آئی کے پاس جاؤں گا سی بی آئی میں میں نے ٹائم مانگا ہے آج کسی سمیں سی بی آئی کو اس کی جانکاری دوں گا کوئی بات نہیں کا مجاک پتا لگ جائے گا کیسا مجاک ہے ان کو وہ سی بی آئی کو دینے کے لیے جا رہا ہوں یہاں پہ ٹینکر اسکیم کی جارچ آلڈی چل رہی ہے اس کے ڈیٹین یہاں پہ دوں گا ابھی ٹائم کی کنفرمیشن آنے والی ہے میرے پاس میرے پاس جو بھی جانکاری ہے وہ دیا اور دوبارہ ایک بار کچھ دنوں کے بعد یہاں پر میرے کو بلائے جائے گا یہ جانکاری میرے کو ملے گا میرا لیا گیا تھا اور اس کے بعد کس پرکار سے دباؤ ڈال کر سرکاری پیسے کا نقصان اور شیلہ دکچت کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے لگاتار ارون کے جریوال اور ان کے دو ساتھیوں نے کیا کیا اس وقت مجھ سے کہا تھا اس کی جانکاری ای سی بی کو دینے کے لیے میں نے کہا ہے اور تھوڑے دنوں میں دوبارہ میرے کو ڈیٹیلڈ انسٹیٹمنٹ کے لیے بھلایا جائے گا آپ نے پہنے سال کیارہ مینے کیوں یہ ریپورٹ ڈیلے ہوئی اس کا کارن کچھ اور بتایا تھا آپ کچھ اور بتا رہے ہیں آگے کا ایکشن کیا ہوگا کچھ اور کارن کچھ اور کارن کچھ سے ملے گا آگے کیا ہے کپل جی آگے کا ایکشن کیا ہے آپ کا آپ نے کہا کہ کیوں کی کپل جی آگے کا پلین آف ایکشن کیا ہے میں جانے والا ہوں اور جو ستیندر جائن جی اور ابھی ٹائم ملنے والا ہے میرے کو تو سی بی آئی میں جا کر ستیندر جائن جی اور اروند کے جریبال جی کے بارے میں آج ہی جاؤں گا وہاں پر ایک کیس درج کر رہا ہوں گا اور میں نے یہ کہا ہے کہ اروند کے جریبال جی ستیندر جائن جی اور میرا تینوں کا لائے ڈیٹکٹر ٹیسٹ کرا لی تو کپل مشرا نے سیدھے طور پر کھائے کہ اے سی بی کو تو ثبوت میں نے سانپ دیئے ہیں اب میں سی بی آئی میں کیس درج کراؤں گا راج و راج اے سی بی آفیس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں سے نکلے تھے کپل مشرا اور اپنے گھر پہنچیں جہاں پر پاون نارا موجود ہیں پاون نارا ایک بار پھر سے انہی چیزوں کو دہر آیا انہی اروپوں کو دہر آیا لگتا ہے پاون تک آواز نہیں جا رہی ہے ہم راج و راج سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں راج و راج اس بارے میں بتایا کہ کب وہ جانے والے ہیں کیا صرف یہی کہہ رہے ہیں ایک کیا فریش کیس درج کروائیں گے اے سی بی کو جو جانکاری انہوں نے جو ثبوت سانپے ہیں وہی وہ ثبوت سی بی آئی میں سانپنے والے ہیں ایسا کہنا تھا کپل مشرا کا سچین یہاں پر دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ وارٹر ٹینک گھوٹالے کو لے کر جس میں پہلے سے ہی کیس چل رہا تھا اس میں دو نام کا انہوں نے جو کھلا سا کیا ہے آشیس سلوار اور بیبھو پٹیل کا نام لیا ہے جو اربین کیجریوال کے قریبی مانے جاتے ہیں ان کی انوالمنٹ کو لے کر اور ان کا کہنا تھا کہ اگست میں اس کی شکایت کیجریوال کو دی تھی لیکن دوایا گیا پورے ماملے کو اور سلہ دکھشت کو بچایا گیا یہ شکایت لے کر وہ ایسی بی دفتر پہنچے لگ بھگ ایک گھنٹے تک اپنی بات ایسی بی کے ایڈیسنل سی پی رینک کے ادھکاری کو اپنی بات کہی اور جو انوالپ لے کر آئے تھے پیلے کلر کا وہ انہیں سوپ دیا گیا اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جو آروپ لگایا تھا انہوں نے دو کرو روپے لینے کا ارویند کیجریوال پر جسے ستیندر جین نے دیا تھا اس کی شکایت لے کر وہ سی بی آئی جائیں گے کیونکہ سی بی آئی سے انہوں نے ٹائم مانگا تھا انہوں کا کہنا تھا کہ آج کسی بھی وقت انہیں ٹائم مل جائے گا اور سی بی آئی میں جا کر ایک فریس درج کروائیں گے جو دو کرو روپے والی بات کہی گئی تھی اس کو لے کر انہوں نے جب اپنے گھر سے نکلا تو ایک اور بیان دیا کہ اگر ارویند کیجریوال اتنے پاک صاف ہیں تو ان تینوں کا لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کروائے کیونکہ وہ اس پورے معاملے میں گواہ ہیں شکایت کرتا نہیں گواہ ہیں وٹنس ہیں اس لیے اس کی لے کر وہ سی بی آئی پہنچیں گے یہ بات تو وہ راجو کہہ ہی رہی تھی صاف کہ میں ایک کانپلینٹ یعنی کہ ایک شکایت کرتا اور ایک گواہ دونوں کے طور پر یہاں پر رہا جروا ہوں دونوں کے طور پر یہاں پر ایسی بی کے سامنے آیا ہوں وہیں پابن نارا کیونکہ گھر پہنچ کر بھی وہی بات انہوں نے دہرائی تو ایسے میں کپل مشٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ دو کیس جس کا راجو راج بھی ذکر کر رہے ہیں ایک طرف ٹینکر گھوٹالا اور دوسرا یہ کہ دو کروڑ کیش کا معاملہ جس میں کیجریوال کا وہ ذکر کرتے ہیں سرطیندرجین سے لینے کا دونوں شکایتیں لے کر وہ سی بی آئی میں جائیں گے جی آپ کو بتا دے کہ ٹینکر گھوٹالا فلحال انٹی کرپشن بیرو کے تحت ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں کاغذات انہوں نے سوپے ہیں اور کس وجہ سے کاروائی لیٹ ہوئی اس کی جانکاری دی گئی ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ کیجریوال کو کپل مشٹا نے دو کروڑ روپے لیتے ہوئے دیکھا یہ جو آروپ لگا رہے ہیں اس کو صرف آروپ نہ رکھ کر وہ ایک شکایت بدلنا چاہتے ہیں جس کی لیے انہوں نے سی بی آئی سے وقت مانگا ہے اور اس معاملے میں آروند کیجریوال پر جو دو کروڑ روپے لینے کا وہ آروپ لگا رہے ہیں اس معاملے میں وہ سی بی آئی سے ملنے والے ہیں چاہتے ہیں اس بات کی اور جانچ ہو سکے